موسیقی میں بہت مشہور ہوں ہمارے مفتی صاحب کا اور بہت شکر گزاروں انہوں نے ہمیں آج یہ موقع بھی فرام کیا اور کچھ ایسے لامات ہوتے ہیں جب ہم میں کوئی گائیڈنیس بھی لینی ہوتی ہے تو مفتی صاحب سے ہم لیتے رہتے ہیں رگارڈنگ ٹو شریعہ وغیرہ اور کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب بھی کہ کہیں بھی بسنس کمیونٹی کو کوئی ہمیں پریشانی کا کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس سے شریعہ کا تعلق ہوتا ہے یا کوئی لیگل ایسے ایشیوز ہوتے ہیں تب بھی ہم مفتی صاحب کے بڑے مشکور ہیں جنہوں ہمیں گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں ہم مشورہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں ایک رہنمائی بھی ملتی ہیں اور جامعے کے حوالے سے میں کہوں کہ جب بھی میں آیا انہوں نے بڑی شفقت سے ہمیں پورا ایک سسٹم دکھایا اور جب بھی ہم نے ان سسٹم کو دیکھا تو ہم سمجھنے لگے کہ نہیں اب یہ ساتھ ساتھ جو دین کے ساتھ جو ایجوکیشن ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو بہت گیپ ہے جن کو ہمیں کافی پور کرنا ہے اور یہ ایک سلسلہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت آگے تک لے کے جانا ہے تاکہ بہت گیپ ہے ابھی مفتی صاحب کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضرورتیں کام کی اور لوگوں کو بہت آپ کی ضرورتیں اور سسٹم کی ضرورتیں تو چیزوں کو کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں میرا خیال ہے بزنس میں بہت ایمپورٹنٹ ہے کچھ چیزوں کو جو ہم لوگوں کو کچھ نہ سمجھ بھی ہوتی ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جس میں میں ان طلبہ کو خاص کہوں گا کہ جن کی گائیڈنس چاہیے ہمیں بڑی ایمپورٹنٹ ہے ایک تمیز ہونی چاہیے حلال اور حرام کی اگر آپ ان چیزوں پہ اگر ہم فوکس کرنا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائے گی اور جو ہمارا بیسک جو اسلام ہے یا چیزیں ہیں تو بعض ایسے ایشیوز ہوتے ہیں جہاں منافع کے لیے لوگوں کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ حرام اور حلال کا کہاں ڈیفرنس ہے اور یہ ڈیفرنس بہت امپورٹنٹ ہے میں اپنے طلبہ کو جو آج ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کو ہی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کا جو ایک ویجن ہے کہ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جو آج کامیاب لوگ ہیں ان کے مقصد اور منصوبے ہونے چاہیے کہ اس قوم کو ہم بہتر طریقے سے لے کے جا سکے اور ہم جس فیلڈ سے تعلق ہے ایزا کنسکشن انڈسٹریز تو ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں آج بھی بارہ ملین گھروں کی شارٹیج ہے مطلب گھر ہی نہیں ہے ہم ان سسٹم کو تو لے کے چل رہے ہیں لیکن ہمیں ان چالیس پرسن لوگوں کی طرف توجہ دینی پڑے گی جو بیسک جو ایمینٹی سے جو بیسک چیزوں سے جن کے پاس دستیاب ہی نہیں ہے مطلب ان کے پاس نہ گھر ہے نہ رائٹ ہے نہ انساف ہے تو یہ ان چیزوں پہ زیادہ ہم فوکس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماشرے میں ہم چیزوں کو بہتر کر سکیں گے اس لیے کہ سب سے سب سے مشکل کام یہ ایک بھوک ہے انسان کی جو پیٹ میں بھوک ہے اسی سے سارے پرابلم شروع ہوتے ہیں اور وہیں سے سارے مجبور یہاں وہیں سے ساری پرابلم شروع ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ نظر کرنے کی بہت ضرورت ہے ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم ان چالیس پچاس پرسن جو لوگ رہ رہے ہیں ان پہ توجہ دیں اور ان لوگوں کے میعار کو ایک لیول اسنڈرڈ ہے اس پہ لے کے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کافی چیزیں ہماری بہتر ہوگی ہماری جو پرابلم سے یا جو ہم پیچھے کی طرف ہے میں سمجھتا ہوں ان کو بیسک ضرورتیں نہیں مل رہی تو تعلیم اس کے بعد آتی ہے جب بھوک ختم ہوگی تو تعلیم اور گھر ہوگا کپڑا ہوگا تو وہ تعلیم لے گا تو ان چیزوں پہ ہم ڈیفرنٹ ایشیوز پہ ڈیسکشنگ بھی کرتے ہیں اور مفتی صاحب کی ایک رہنمائی بھی ہمیں آج حاصل ہوتی ہے اس کے لیے اور کچھ ورکاوٹ بھی کر رہے ہیں تو میں آپ سب دوستوں کو یہ جتنے بھی یہاں سے فارق ہوں سب کو میری یہ خاص طریقے سے ایک مبارکات کے ساتھ ہوگی کہ آپ لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور آپ کو اپنے مقصد اور منصوبے میں کامیابی ہونی چاہیے اور آج آپ لوگ کا دن ہے یہ پورے میرے خاصے ہر سال اسی طریقے سے ہوتا ہے اور اتنا بڑا پنڈال یہ اتنا بڑا مجمع اور اس طرح اس کو منیج کرنا تو ما شاء اللہ میں آپ سب کو انتظامیہ کو سب کو مبارکات بات دیتا ہوں اور بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں مفتی صاحب کا آپ سب کا جتنے لوگ بھی آئے اور ہم بزنس کومیٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے آپ لوگ کے سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ ہے جہاں ہماری ضرورت ہو ہم آپ سے گائیڈ لینز تو لیتے لیکن جائیں ضرورت ہو وہاں بھی ہم آپ لوگ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ موسیقی